کراچی میں پارکوں کا بیسے تو بہت ہی کال ہے آپ کو پارک دھوننے سے بھی یہ نہیں ملتے کہیں مل جاتے ہیں تو بس خدای کی رحمت ہے ایسے ہی ایک پارک میں ہم آئے ہیں زبردست قسم کا فاؤنٹین لگاوا ہے جس کو ہاتھیوں سے سجائے گیا ہے لش گرین گاہ سے لائٹے بھی موجود ہیں بینچے بہت زبردست لگی بھی ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور ڈیزائن کیا گیا ہے کنیوپی آپ بودے دیکھیں بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہ آفشار پودے سب کچھ یہاں پر موجود ہیں کہاں ہیں وہ ہم آپ کو چل کے آگے بتاتے ہیں اور مزید تفصیلات بھی دکھائیں گے اور رات کے سین بھی دکھائیں گے وہ سب دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں اور اس کے بعد کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ پارک واقع ہے فیڈرل بی ایریا میں بلوک جی بلوک کون سا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو یہ دیکھیں جھولیں کتنے لگے ہوئے یہاں پر اور بچے خواتین مرد فیملی سب یہاں پر آکے انجوائے کرتے ہیں بہت ہی زبردست پارک ہے تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے اس پارک کے اندر بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے بہت زبردست یہ ایک اور جھولوں کی قسم تیس طرح جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا ایک آئیکن کو دمائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور یہ ہے اللامہ اقبال پارک اس کا نام ہے اللامہ اقبال پارک بلوک فورٹین فیڈرل بھی ایریا میں واقع ہے یہ ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجئے تازہ ترین ویڈیوز کی لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بھی اور ہم موجود ہیں اس وقت اللامہ اقبال پارک میں اور یہ دیکھیں شاندار قسم کا یہ خوبصورت پارک فیڈرل بھی ایڈیا میں بنائے گیا ہے بینچیں لائٹیں خوب لش کرین گراس اور خوبصورت انوائرمنٹ اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے مزید تفصیلات دیکھ رہے ہیں اب بورڈ لگاوا ہے کراچی میٹرو پرلٹن کارپوریشن میگا پروجیکٹ ہے وہاں مرتضی صاحب نے اس کا اپتہ کیا ہے سولہ نومبر کو اور یہ پارک کا ویو آپ دیکھیں پھر ہم آپ کو کلوز اپ بھی اس کے دکھائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت قسم کے بینچے اور بڑی سٹائلیش انداز میں بنائی گئی ہیں اور بہت ہی کلر فل ہیں کلوز اپ دیکھ رہے ہیں آپ کلوز اپ کیسا ہے پھول کے سٹائل میں یہ چیئرز بنی ہوئی ہیں مختلف کلرز میں دیواروں پر آپ دیکھیں خوبصورت نقش و نگار خوبصورت قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں درخت بنائے گیا ہے ساتھ میں پتے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں دیوار پر واکنگ ٹریک بھی بناوا ہے اس پہ لوگ واک کر سکتے ہیں درخت زبردست ہرے بھرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جھولوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے مختلف اقسام کے جھولے یہاں پہ موجود ہیں بچوں کے لئے جیسے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اور روشنی کا بہت ہی زبردست انتظام کیا گیا یہاں پر کی ایم سی کی جانب سے دسٹرک سینٹرل میں فیڈرل بی ایڈیا بلوک ففٹین میں یہ بنائے گیا پارک بہت ہی شاندار ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں یہ پارک کیونکہ ابھی حالی میں بنائے گیا ہے لیکن یہ پارک پہلے بھی پارک تھا لیکن بہت ہی بنجر بیابان تھا اور انتہائی تباکن حالت میں تھا اب اس کے بن جانے سے یقینی طور پر علاقے کی عوام کو اور خصوصاً نوجوانوں کو بہت فائدے ہوں گے اب وہ یہاں پر آکے اپنا انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں کچھ وقت گزار سکتے ہیں بجاہ اس کے کیاوارگی میں اور ادھا ادھا دبو وغیرہ کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کریں ہر قدم پہ جھولے موجود ہیں اور مختلف اقسام کے جھولے ہیں یعنی کہ بچے یہاں پر آئیں گے تو بالکل بھی وہ یہاں پہ افسوس کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر ہر قسم کی چونکہ ورائیٹی موجود ہے لہٰذا سب لوگ چاہیں گے کہ ان تمام جھولوں پہ جھولا جھولا جائے اور یہ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گے فری آف کاسٹ ہے یہ ایک اور انگل آپ دیکھئے یہ کاریڈور جو واکنگ کاریڈور آگے جائے کے وائی شیف میں بن جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ایک اور زبردست ڈیزائن کی بینچ آپ کے سامنے موجود دیکھیں آپ کتنا خوبصورت جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے نا پارک سلامو اس کو بہت ہی شاندار اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا اس نے آئیڈیا اچھوتا آئیڈیا بلکل یہاں پہ لگایا ہے استعمال کیا ہے جس سے یقینی طور پہ عوام کو بہت خوشگوار احساس ہو رہا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ حفاظت کے ساتھ استعمال کرے اور یہاں پہ کسی بھی قسم کی توڑ پور اسپیشلی پان کی پیک سے تو بھائی براہ مہروانی آوائٹ کریں کیونکہ یہ پان وہ چیز ہے جس نے ہمارے شہر کو بڑی حد تک تواہ کر دیا ہے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ گھر نہیں ہے بھائی یہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے یہاں پر یہاں سے یہ پورے پارک کو کنٹرول کرتے ہیں اور زبردست یہ بھی ڈیزائن بنایا ہے ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں نہیں کسی یورپین کنٹری میں ہالینڈ پولینڈ وغیرہ میں موجود ہیں جو کہ وہاں پر ہی اس قسم کے گھر بنے ہوتے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ ایک اور انگل آپ دیکھئے چھت کا ٹیپر دیکھیں خوبصورت کلر کا جو سسٹم بنایا گیا ہے بہت ہی زبردست لا جواب ہے بہترین کلر کی چوائس ہے جس کی وجہ سے پارک مزید خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گرل بر لگی ہوئی ہے اس گرل کے پیچھے بھی پارک ہے لیکن یہاں بسکلی گراؤنڈ ہیں کرکٹ آف فوٹبال کھلنے کے لیے یہاں پر یہ گراؤنڈ ہے ابھی گھاس لگ رہی ہے اس پر کام چل رہا ہے کچھ ہی عرصے میں یقینین یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا یقینی طور پہ اس گارڈن کو ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے پانی کی بھی بہت شدید ضرورت ہوتی ہوگی اور بڑی مقدار میں پانی چاہیے یہ ہے ان کا وارٹر ٹینک انڈرگراؤنڈ ائر پائیب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وارٹر ٹینک ہے اور یہ اس ٹینک کا ڈھکان ہے یہ ایک اور انگل پارک کا آپ کے سامنے یار میرا تو دلی نہیں چاہ رہا ہے میں آپ صحیح بتاؤں یہاں سے جانے کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار ڈیزائن کیا گیا جہاں سے بھی جس انجینئر نے بھی یہ کام کیا ہے بہت شاندار ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آبشار بنائی گئی ہے اس وقت تو معذرت آبشار نہیں چل لی ہے چونکہ ہم جس وقت آئے ہیں اس وقت گارڈن بند ہو چکا ہے ظاہر ہے گارڈن بند ہونے کے بعد آبشار بھی بند ہو گئی ہے لیکن ہم آپ کو اس کے شوٹس دن کے وقت کے دکھائیں گے جس میں یہ آبشار چل لی ہے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں یہ اس میں طالب اور اس میں لائٹ دیکھیں آپ اس کا بھی ڈیزائن بہت ہی زبردست ہے لائٹ کے ساتھ اور پودوں کے ساتھ کھیلا گیا اور بہت ہی شاندار خوبصورت مناظر ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں یہ دروازہ ہے یہ جو گراؤن میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا جو بن رہا ہے اس کا دروازہ ہے اور یہ اوپر بورڈ لگاوا ہے فوٹبال اسٹیڈیم کرکٹ اسٹیڈیم یعنی کہ یہاں پہ اب آپ جیسی یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ فوٹبال بھی کھیل سکیں گے اور کرکٹ بھی کھیل سکیں گے جو واکنگ ٹریک بنائے یہ بھی دیکھیں خوبصورت ڈیزائن بناوا ہے اس پہ بہت ہی شاندار نفاست سے یہاں پہ کام کیا گیا ہے خوبصورت آبشار بنائی گئی ہے لیکن فی الوقت پانی اس میں نہیں ہے لیکن آپ یقین کریں اس میں پانی چلتا ہے کیونکہ اس وقت گیارہ وجہ کے بات کا ٹائم ہے تو تمام فاؤنڈن بند ہو چکے ہیں ایک اور سین آپ کے سامنے اور یہ رہی آخر میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہاتھی ہیں اور ہاتھی کی مدد سے فاؤنڈن بنایا گیا ہے خوبصورت اینگل ایک اور اس پار کا ایک کپل بھی جا رہا ہے اپنے بچے کے ہمرا کیونکہ ابھی بند ہو چکا پارک اس وجہ سے آپ کو لوگ کم نظر ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس کپل کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ خاصا رش ہوتا ہے یہ جو ہاتھی یہ بسیکلی فاؤنڈن ہے اس کا بلکل سینٹر میں ہے یہ فاؤنڈن اور یہ بھی بہت شاندار چلتا ہے تو ویورز یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ علامہ اقبال پارک کی جو کہ فیڈریل بھی یہ ایڈیا بلک ففٹین میں ہے خوبصورت شاندار پارک تو میری یہاں کے رہنے والوں سے بہت ہی مہدبانہ درخواست ہے برائے مربانی اس کی حفاظت کریں یہ پارک آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے تو یقینی طور پہ اس سے آپ کو بہت فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں برائے مربانی اس کا بہت خیال رکھیں اور کسی کو بھی کچھ برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت فرام کریں یہ فاؤنٹین کے اندر کی صورتحال اور یہ رہے ہاتھی دس قسم کے ہاتھی چنگار رہے ہیں بھائی اور یہ اوپر چاند یہ دیکھ رہے ہیں ایک اور خوبصورت قسم کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور خوبصورت کمرہ بناوا ہے دیکھنے میں ہی بہت زبر دس لگ رہا ہے تو یہ تھی ہماری ایک ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں smartestا ہے ملتے ہیں موسیقی